بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشر کا طلاق کی تعداد کیا تین طلاقیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی چاروں امہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو ہو جاتی ہیں عضروِ قرآن عضروِ شریعت آپ کیا فرماتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے دہیئے انیس صاحب قرآنِ مجید نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب ایسی نوبت پہنچ جائے تو تم کس طریقے سے طلاق دوں گے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ طلاق سریع الفاظ میں ہونی چاہیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے لئے آپ حکم بنائیں گے وہ کچھ دیر تک سمجھانے کی کوشش کریں گے ناکامی کے بعد دینی چاہیے یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ طلاق عدد کے لحاظ سے دی جائے گی یعنی آپ طہر میں طلاق دیں گے عدد کے لحاظ کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ طہر میں طلاق دیں گے مجامت کے بغیر طلاق دیں گے مجامت کے بغیر طلاق دیں گے یعنی عدد کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اصل میں یہ اس کے مزمرات ہیں یہ اس کا لازمی تقاضہ ہے عدد کا لحاظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں یا عورت کی حمل کی کیفیت ہے اس میں کچھ شبہ پیدا نہ ہو جائے کنانچہ یہ ضروری ہے کہ طور میں طلاق دی جائے ضروری ہے کہ مجامت کے بغیر طلاق دی جائے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے سمجھانے بجانے کی کوششیں کر لی گئی ہوں یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر گواہ بنائے جائے یعنی یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور قرآن میں کسی دو یا تین طلاق دے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں ایک ہی طلاق قرآن مجید تو طلاق دینے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہے یہ بات کہ انسان کو ایک رشتہ نکاح میں زندگی بھر میں کتنی بار طلاق دینے کا حق ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تین مرتبہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ ایک عورت کو کھڑے کھڑے دو طلاق دے دیں تین طلاق دے دیں دس طلاق دے دیں بارہ طلاق دے دیں جیسے کہ ہمارے ہاں جائلیت میں ہوتا ہے ہمارے ہاں تو انیک صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ طلاق ایک ہی دینی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی ہے کہ آپ تین مرتبہ طلاق دیں چنانچہ اس میں اتنا ظلم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ ایسا کرتے ہیں بلکہ جب قانون سازی کی جاتی ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی جب اسٹام لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تین ہی طلاق لکھتا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ طلاق دینے کہ کوئی دو یا تین طریقے قرآن مجید نے بتائے ہیں ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں اس کے بعد عددت کا زمانہ گزرے گا عددت کے زمانے میں آپ رجوع کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر عددت گزر جاتی ہے میاں بیوی الگ ہو گئے وہ بھی آزاد ہے مرد بھی آزاد ہے اس کے بعد اگر کبھی موافقت کی صورت پیدا ہوتی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے یعنی کوئی مشکل نہیں پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ سارے قانون کی خلاف ورزی کر کے طلاق دیالتے ہیں یہ ساری باتیں خود قرآن میں بیان کی ہیں دیکھیں آپ جب گواہ بنانے کے لیے جائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ایک اشتعال کے عالم میں طلاق ہو جائے گی یعنی کسی آدمی کو آپ بلائیں گے بٹھائیں گے ظاہر ہے کہ جو لوگ گواہ بننے کے لیے آئیں گے وہ صرف اپنا انگھٹا لگانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ اس موقع کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے یہ بات میری کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نکاح کرتے ہیں تو کیا آپ مذاق میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کسی خاتون کو کہ میں تم سے نکاح کرتے ہو جائے گا ایسا آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کیلئے نیت ضروری ہے ارادہ ضروری ہے سوال یہ ہے کہ یہ خیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے گھر ٹوٹنے جا رہا ہے اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اذا اس نے کروٹ بدل کے مذاق میں کہہ دیا طلاق ہو گئی اچھا غصے کے عالم میں اشتعال میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے یعنی بعض اوقات اگر آدمی نے اپنی تربیت نہ کی ہو تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے صحیح اس میں آدمی طلاق دیگر آپ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ کومن سنس قبول کرتی ہے ان باتوں غاملے صاحب یہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ پر پیدا کب ہوا جیسے کہ میں بھی آپ سے ارز کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو بالکل باضح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوا ہماری فقہ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی موقع پر آدمی اس قانون کی خلاف ورزی کر ڈالے تو کیا کیا جائے صحیح یعنی یہ زیر بیت سوال یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے ایک یا دو یا تین طریقے ہیں یا طلاق کا ایک طریقہ احسن ہے اور ایک طریقہ جیسے کہ لوگ بیان کرتے ہیں عام طور پر فقہ حسن ہے اور ایک بیدت کی طلاق ہے طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے میں ادنا درجہ کا کوئی نکس نہیں ہے اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ارادہ کر کے عظم کے ساتھ مجامت کے بغیر طور میں دو گواہ بنا کے حکم جب اپنا کردار ادا کر چکے ہو اس کے بعد آپ طلاق دیں ایک طلاق دیں یہی آپ کو دینی ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس سے نمٹا کیسے جائے تو خلاف ورزی سے نمٹنے کے معاملے میں اصل میں ہماری فقہ ہی جائے خامدی صاحب مجھے ذرا اس سے نمٹا کیسے جائے اس پہ ہم آئیں گے میرا سوال آپ سے بڑا معدبانہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کب ہوا کیسے یہ جبکہ ایک چیز تیہ ہے اطلاق و مرتان والی جو آیت ہے اس میں وہی بات کی طلاق ایک وقت میں ایک ہی دی جا سکتی ہے تو جب ایک چیز واضح ہے تو پھر یہ یعنی ڈسپیوٹ آیا کیسے ہی اس بابت کچھ فرمائیے میں وہی ارز کر رہا تھا آپ سے کہ جب مختلف لوگوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی لیکن آپ پاکستان میں ایک قانون منا کے نافذ کر دیتے ہیں کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے فقہاں نے یہ قانون سازی کی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دے دی جائیں تو ہو جاتی ہیں تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہاں نے خلاف قرآن قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر کوئی آدمی توڑ دیتا ہے دیکھئے نا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر آدمی اپنا لیسنس جیب میں ڈالے گا اور گاڑی چلائے گا قانون تو یہی بتائے گا نا ایک شخص اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس خلاف ورزی سے کیسے نمٹا جائے اصل میں فقہ اسی چیز کا نام ہے وہ غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک قانون جو شریعت میں بتایا گیا تھا اس کو ایک شخص نے توڑ دیا وہ لیسنس گھر میں بھول کر چلا گیا گاڑی چلا رہا ہے اب وہاں کھڑے ہو گئے یہ کہتا ہے جی میں گھر میں چھوڑا آیا ہوں تو کانسٹیبل فیصلہ کرے گا یعنی اب وہ قانون کی خلاف ورزی سے نمٹ رہا ہے وہ این ممکن ہے یہ کہے کہ آپ لیائے گھر سے این ممکن ہے یہ کہے کہ میں آپ کی یہ باتی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں تو چالان کروں گا این ممکن ہے یہ کہے کہ میں آپ کا بیان قبول کر رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کر رہا تو ہمارے فقہہ نے قانون کی خلاف ورزی سے نمٹنے کو موضوع بنایا ہے اور تین طلاق کے ایک وقت میں واقع ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ سیدنا عمر کے ایک فیصلے سے پیدا ہوا ہے در حقیقت یعنی اس کا ماخصد وہ یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روایتوں کے اندر آپ کو بڑی سراحت سے یہ بات ملے گی کہ آپ نے آدمی کا بیان لیا رکانہ بن عبد الجزید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طلاق دے کے آئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ارادہ تھا ان کا میں نے تین طلاق دی ہے اب ہمارے ارادہ کیا تھا تو انہوں نے کہا خدا گواہ ہے میرا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طلاق دی ہے کہ اشتعال کے عالم میں یہ بات نکل گئی چنانچہ آپ نے ان کے بیان کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے اور ایک طلاق مانی چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا کہ جب کوئی آدمی تین طلاق دے گا تو ایک ایمان لوگے یا یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کر کے آئے گا تو حضور کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے قانون کی خلاف ورزی کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے یعنی طہر کا انتظار کیے بغیر عورت کو ایام میں طلاق دے دی حضرت عمر نے یہ باملہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا کہ لوٹاؤ طلاق کو یعنی نافذ نہیں کیا انتظار کرو کہ عورت پاک ہو جائے اس کے بعد طلاق دو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہمارے فقہاں نے یہ قانون سازی کی اور اس میں حضرت عمر کے فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے حضرت عمر کا فیصلہ آپ پڑھئے کہ وہ کیا ہے یعنی وہ فیصلہ بلکل اسی طریقے سے صادر ہوئے جیسے میں نے ابھی آپ کو لیسنس کی مثال دی ہے یعنی وہ اس فیصلے کو ہم ایک انتظامی فیصلہ کہہ سکتے ہیں لازمان وہ انتظامی فیصلہ ہے یعنی اس کا اس کی اس کی اس کی رہویت یہ نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی شریعت کا قانون ہے ان کے اپنے الفاظ کے ہیں فیصلے میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت جھوٹ بولنا شروع کر دی ہے غلط باتیں آگے بیان کرتے ہیں ان کی نیت کچھ ہوتی ہے بیان کچھ کر رہے ہوتے ہیں آئندہ کسی شخص نے ایسا معاملہ کیا فاہم زینہ ہو تو ہم طلاق نافذ کر دیں گے یہ امزینہ ہو کے الفاظ ہم طلاق نافذ کر دیں گے خود بتا رہے ہیں کہ شرن طلاق کا واقع ہونا نہ ہونا زیرے بحث ہی نہیں ہے یا ایک انتظامی طور پر حکمران فیصلہ کر رہا ہے اور انتظامی فیصلے کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا جاتا ابھی بھی نہیں ہوتا کیا جب میں نے ارز کیا ہے کہ قانون ایک الگ چیز ہے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں حکومت کوئی قائدہ بناتی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے آپ اس کو شریعت کا ماخذ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کانسٹیبل صاحب نے کہا گھر سے جا کے لسنس لیا یہ بھی شریعت ہو گئی شریعت تو یہی ہوگی کہ آپ کو اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے میرے قانون میں امان اللہ صاحب کی کہ مجھے اختلاف ہے آپ کی بات امان صاحب فرما یہ کیا براصل جو قامدی صاحب نے اس سلسلے میں جو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو ایک انتظامی فیصلہ تھا یہ بات نہیں تھی اس کی بھی دلائل ہیں احادیث بھی موجود ہیں ہمارے اہمہ کے اقوال موجود ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے جیسا انہوں نے حضرت رکانہ کی بات فرمائی کہ انہوں نے ایک عرب میں ایک استلاح تھی البتہ کی اس کے لئے تین طلاق سمجھی جاتی تھی کہ کوئی البتہ کے لفظ کہہ دے تو وہ تین کا قائم مقام تھا مگر اس لفظ کے بولنے پر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی تو جب ان سے ارخانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی اس لئے ان کو کہا کہ بھئی ایک طلاق رجی آپ کی ہوئی اور تین طلاقیں جو وہ مغلضہ جو ہیں وہ یہاں پر نافذ نہیں کی جائیں گی دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے انہوں نے عمزینہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا واقعہ آتے ہیں جیسے حضرت ابن عمر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے شکایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک طلاق تو نافذ کر دی انہوں نے کہا کہ آپ رجوع کریں اگر وہ طلاق نہ ہوتی تو رجوع کیوں کرتے حضرت ابن عمر سے کہا کہ آپ رجوع کریں اور جب وہ پاک ہو جائے حیض سے اور توہر ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو حیض آئے اور پھر پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے دینا لیکن ایک انہوں نے ایک ہی دی تھی اور یہاں تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تین دے دیتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم تین دے دیتے تو یہ نافذ ہو جاتی مگر معاصیت ہوتی یعنی تین طلاق دینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اختلاف کیا آپ نے منع فرمایا آپ نے حضور نے نا تو آپ کو جاور غانبی صاحب کی بات سے جو اختلاف ہے وہ بنیانی اختلاف کیا ہے کیا حضرت عمر نے جو فرمان جاری کیا کہ نہیں یہ تین طلاقیں ہو جاتی ہیں تو آپ حضرت عمر کے اس انتظامی قانون کو فقہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ حق میں ہیں میں اس لئے حق میں ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جیسے انہوں نے ہمزینے کا ایک لفظ ہے کہ لوگ آگے نکل گئے تو ہم بھی ان کے آگے نکل جاتے ہیں تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو یہ عام طور پر جیسے طلاق دیتے تھے لوگ تو کہتے تھے میں قسم خاتا ہوں کے ایک اچھا امان صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں جب ایک واضح بات آگئی واضح حکم آگیا اطلاق و مرتان کہہ دیا گیا تو وہاں پر تین طلاقیں تو ایک ساتھ اس کو تو ایک ممانت فرما دی گئی نا جیسا جعویز صاحب فرما دی ہیں یہ طریقہ بتایا کہ یہ ممانت نہیں کہ دیکھیں اگر تمہیں اپنی زندگی کو طلاق کی یعنی ایک وقت میں ایک طلاق دو یعنی ازدواجی زندگی کو اگر تمہیں ختم کرنا ہی ہے جس میں جارل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فقہانے اس میں تبدیلیاں وہ آئیں لیکن ہمارا جب ماخذ ہے وہ تو قرآن کریم ہے یہ وہ صحیح ہے مطلب اگر کسی کو پتا نہیں ہے کسی چیز کا یا کوئی غلطی کرتا ہے خود انہوں نے فرمایا کہ جب راستے میں وہ ٹرافک پولیس اس کو پکڑتا ہے اور اگر اسے بعد لائسنس نہیں ہو تو اس کو پر کیس ہو جائے گا لیکن اگر یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو وہی لعب بتایا جائے نا اس کو کوئی نئی کوئی نئی انٹرپیٹیشن نہ کی جائے جبکہ قرآن میں وہ بہت کلیر موجود ہے سورہ طلاق سورہ طلاق میں سورہ طلاق میں یہ بہت کلیر موجود ہے آپ دیکھیں شریعت کا طریقہ دیکھئے مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم سفر کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو اس نے سفر کو اس کا مزنہ یعنی وہ بنا دیا کہ اگر کوئی سفر کرے تو وہ قصر کرے چاہے وہ پلین میں جا رہا ہے پائیو سٹار ہوتل میں وہ رک رہا ہے کہتے ہیں نظر اس کے کہ کوئی اس کو مشکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس سے کوئی بیعث نہیں ہے تو شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس طرح ہے جبکہ جبکہ صرف ایک بات آپ سے مچارا تھا وضاحت سے آپ یہ فرما دیجئے کہ ایک وقت میں کیا تین طلاقیں ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں ہو جاتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جعبی صاحب اختلاف آپ کر رہے تھے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دیکھئے رکانہ بن رب العزید کے واقعے میں ایک روایت میں البتہ کے الفاظہ اور دوسری سری روایت ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو تین طلاق دی تھی بے اکمت اس وجہ سے یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی البتہ ہی کی تشریعی کا پاملہ تھا دوسری موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی طلاق کے معاملے پہ یہ بات خود سیدنا عبداللہ بن عمر کا اپنا استمباد ہے کہ میری ایک طلاق ہو گئی تھی رسول اللہ کے کسی فیض پہ یا ارشاد میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک طلاق ہو گئی تھی یعنی اس کی یہ واضح توجیح کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا اپنا استضلال ہے ایسا نہیں پھر یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں ہم زینہ ہو ہم اسے نافذ کر دیں گے سوال یہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون ہوتے ہیں نافذ کرنے والے یعنی نافذ کرنے کا کام تو تب کیا جائے گا جبکہ حکمران کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو نافذ کرے یا نہ کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن کے بتایا ہوئے طریقے کے خلاف جب کوئی کام کیا جائے گا مثلا حکم بنائے بغیر مثلا گواہ بنائے بغیر جیسے کہ مالنہ نے فرمایا مثال کے طور پر آدمی نے طہر میں طلاق نہیں دیا یام حیز میں دے دی ہے یہ تمام معاملہ جتنے ہیں ان میں قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے ناجائز کام ہوا ہے اس سے عدالت کو نمٹنے کا حق ہے اور عدالت مختلف طریقوں سے اس سے نمٹ سکتی ہے وہ ایک فیصلہ ایک معاملے میں کر سکتی ہے دوسرا فیصلہ دوسرے معاملے میں کر سکتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کے بتایا ہوئے طریقے پر طلاق دی جائے تو ہو جاتی ہے اور جب خلاف ورزی کی جائے تو ہوتی نہیں واقع کی جا سکتی ہے ٹھیک یعنی فرق ہی ہوگا